چودہ سو پینتالیس ہجری محرم الحرام کا چاند جو ہے وہ نظر آگیا ہے پر محرم کا چاند نظر آتے ہی ہر طرف جو ہے وہ فضا سوگوار ہے تو ویسے تو آپ نے بڑے واقعات جو ہیں وہ بچپن سے لے کے ابھی تک سنے ہوں گے تو کوشش کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں مختصرا جو ہے وہ واقعہ کربلا پہ جو ہے وہ روشنی ڈالے تو آغاز کرتے ہیں کہ یزید حاکمِ وقت تھا شام میں رہتا تھا اور اس کی حکومت آگئی یہاں سے بات کا آغاز کرتے ہیں اس نے مدینہ کے گورنر کو پیغام بھیجا کہ امام حسین کو کہو کہ میری بیعت لے لے اب کہاں امام حسین آج کی دور میں آپ جیسا مجھ جیسا انسان بھی اگر یزید کہے بیعت لے لو تو یقینا ہم نہیں لیں گے تو پھر کہاں وقت کہ امام حسین کو بیعت لینے کے لیے کہا تو امام حسین نے ساتھ انکار کیا اور ساتھ ہی مدینہ چھوڑنے کا فیصلہ بھی کیا تو بس نادر اکرام یہاں سے جو ہے وہ ایک بڑی غمگین کہانی جو ہے وہ شروع ہوتی ہے کربلا تو کربلا میں ہوئی لیکن حسین کا غم جو ہے نا وہ مدینہ چھوڑنے سے ہی سٹارٹ ہو گیا اب مدینہ حسین کیسے چھوڑے کیونکہ بچپن جو ہے وہ حسین کا مدینہ میں گزرا ہے نانا کی قبر مدینہ میں ہے امام کی قبر مدینہ میں ہے بھائی حسن کے ساتھ جو وقت گزارا وہ مدینہ کی گلیوں میں گزارا ہے اب حسین کیسے مدینہ چھوڑے لیکن حسین جو تھے وہ شروع سے جو تھے وہ جنگ کے خلاف تھے اور جنگ نہیں چاہتے تھے تو مدینہ چھوڑتے ہوئے امام جو تھے وہ روضہ رسول کے گئے اور نانا سے اجازت طلب کی نانا سے اجازت طلب کرنے کے بعد روایتوں میں آتا ہے جب امام حسین اپنی والدہ یعنی حضرت بی بی فاطمہ کی قبر پہ گئے تو ایک بچے کی طرح لپٹ کے رونے لگے حسین جو بھی ہیں ایک بیٹے بھی تو تھے تو جب ماں کے پاس گئے تو کہا ماں تو اب جو نانا سے وعدہ کیا ہے ماں اب اس کے نبھانے کا وقت جو ہے وہ ہو چکا ہے اب اجازت طلب کی اور مدینہ سے رخصد ہوئے تیرے شہ سے جاتے ہیں دے ہم کو دعا نانا آباد کریں گے اب ہم کرب و بلا نانا تیرا دین ہے مشکل میں میں کیسے رہوں گھر میں تفلی میں کوئی وعدہ تھا تجھ سے کیا نانا امام کی لہت چھوٹی روضہ بھی تیرا چھوٹا اس روز کلیجے پہ خنجر سا چلا نانا تو ناظرین اکرام اٹھائی ترجب کا وہ دن جب امام حسین مدینہ چھوڑا اور مکہ کی طرف روانہ ہو گئے تین شابان کو امام کا کافلہ جو تھا وہ مدینہ پہنچا اور پھر شابان رمضان زکد اور زلحج تک جو ہے وہ مکہ میں قیام کیا لیکن یہ قیام جو ہے پہلے امام کا ارادہ تھا کہ ہم حج کریں گے لیکن حج کو جو ہے وہ عمرے میں تبدیل کیا اور آٹھ زلحج کو جو ہے وہ آگے کی طرف روانہ ہوئے کیونکہ روایتوں میں آتا ہے کہ بھئی حاجیوں کے لباس میں ملبوس کچھ لوگ یزیدی فوج کی جو تھے وہ خانے خدا میں آ گئے تھے اور امام کبھی بھی نہیں چاہتے تھے پہلے تو امام جنگ ہی نہیں چاہتے تھے اور یہ تو بالکل بھی نہیں چاہتے تھے کہ خانے خدا میں جو ہے وہ خوریزی ہو یہاں پہ قتل ہو مسلمانوں کا تو امام نے جو ہے وہ وہاں سے حجرت کی اپنے حج کو حج جو ہے ایک فرد روگن اسلام کا لیکن امام نے اس سے زیادہ اس بات کو اس موقع پہ فوقیت دی اور جو ہے وہ اپنے کافلے کو لے کے آگے کی طرف روانہ ہوئے اب امام کا کافلہ روان دوان تھا تو راستے میں ایک مقام آیا جیسے شراب کہتے ہیں یہاں کا پانی جو ہے وہ بہت اچھا تو امام نے اپنا کافلہ روکا امام نے کافلے والوں کو کہا کہ اپنے مشکیرے بھڑ لو جانوروں کو پانی پلاو اور سہراب ہو جاؤ تو جتنے موجود لوگ تھے کربلا میں امام حسین کے لشکر میں انہوں نے خوب سارا پانی پیا کیونکہ ریگستان میں گرمی بھی بہت تھی تو جب امام حسین کا کافلے نے پانی پی لیا تو وہاں سے آگے بڑے اب جب تھوڑا آگے بڑے تو پہلا سامنا جو ہے وہ یزید کی فوج سے ہوا جو کہ غر کی سربراہی میں آ رہی تھی اب یہ پہلی بار تھا کربلا میں کہ امام حسین جو ہے ان کا تکراؤ جو ہے دیکھتے ہیں ہزاروں کا لشکر ہے لیکن وہ لشکر جو ہے وہ ہاپتہ کابتہ آ رہا ہے جس کا ریزن یہ تھا کہ وہ انپلینڈ موگ تھی کیونکہ کفار کی فوج جو تھی اس کو پتہ نہیں تھا کہ کتنی مشکلات ہیں اس کافلے تک پہنچنے کے لیے کیونکہ ان کے پاس نہ پانی تھا نہ کچھ تھا بس انہوں نے موومنٹ کری اور جب وہ موومنٹ کری تو وہ بالکل یہ ادمرے ہو گئے تھے لیکن اب آپ دیکھیں ناظرین کرام کہ کتنے قریم ہیں حسین اپنے کافلے میں جو پانی ابھی انہوں نے تھوڑی دیر پہلے بڑھا تھا اپنے لوگوں کو کہا کہ جو کفار کی فوج آ رہی ہے نا ان کو پانی پلاو اور پانی روایتوں میں آتا ہے کہ اتنا پلایا کہ ایک بار جب تین تین دفعہ لوگوں نے پانی پی لیا تو اس کے بعد جو ہے وہ دوسرے شخص کو پانی پلایا گیا اور پھر یہاں تک بھی آتا ہے کہ نہ صرف انسان بلکہ جانوروں تک کو پانی پلایا گیا اب آپ نے سنا کہ تھوڑی دیر پہلے حر کے کافلے میں جو فوج تھی اس کو امام حسین نے پانی پلایا اب جب یہ کام ہو گیا جب امام حسین کا کافلہ آگے بڑھنے لگا تو حر نے جو تھی وہ امام حسین کی گھوڑے کی لگام پکڑی اب آپ یہ سوچیں کہ ابھی تو حسین نے پانی پلایا اور ابھی حر نے جو ہے وہ لگام پکڑی لی تو امام حسین تیش میں آئے تو امام حسین کہتا ہے کہ حر یہ تُو نے کیا کیا تیرے غم میں تیری مار ہوئے یہ عرب کی ایک مشہور کہا ہوا تھا ہے امام حسین کہتے ہیں حر تیرے غم میں تیری مار ہوئے اب حر کا یہ جملہ سننا تھا لیکن دل میں ایک سوف کارنر تھا اس کے امام حسین کے لیے اب اب جملے سنئے گا یہی وقت ہے یہی وقت ہے حر کے پلٹنے کا تو کہتا ہے حسین اگر آپ کے لعوہ یہ لفظ مجھے کسی اور نے کہا ہوتا تو یقیناً میں جملے اس کی طرف پلٹا دیتا لیکن میں تو آپ کو یہ بھی نہیں کہہ سکتا کیونکہ آپ کی ماں جو ہیں وہ حضرت فاطمہ ہیں اب نادرکرام سفر کرتے کرتے دو مورم الحرام کو جو ہے وہ امام حسین کا قافلہ جو ہے وہ کربلا پہ پہنچا کربلا پہنچنے کے بعد امام حسین نے اپنے قافلے کے لوگوں سے پوچھا اور وہاں کے مقامی لوگوں کے پاس بھیجا کہ بھئی پتن کرو اس علاقے کو کیا کہتے ہیں تو لوگوں نے بہت سارے نام لیے اور ایک شخص نے کہا کہ اسے کربلا بھی کہتے ہیں بس یہ سننا تھا تو امام نے کہا کہ بس ہم یہی قیام کریں گے اور خیمے لگ گئے اور خیمے ایسے لگ گئے کہ کربلا آباد ہو گئی اور مدینہ ویران ہو گیا اب وہ جو تکڑا ہے کربلا کا تو امام نے بنی حسد کے لوگوں سے وہ زمین خریدی اور پھر انہی کو توفے میں دے دی اور اس کے بعد امام نے بنی حسد کے مردوں کو بلایا تو بنی حسد کے مرد آئے کہا مولا آپ نے ہمیں بلایا امام حسین کہتے ہیں دیکھو بنی حسد والوں اب سے چند دن بعد جو ہیں وہ ہمارے لاشے پڑے ہو گیا دیکھو تم کھیتی باڑی کے بہانے آنا اور ہماری قبریں بنا دینا حسین کی مظلومیت دیکھیں ناظرین حسین کتنے مظلوم ہیں کہ وہ زمین کی ان کو دے دی اور حسین کو پہلے سے پتا ہے کہ اب سے چند دن بعد جو جنگ ہوگی ہم میں سے کوئی بھی نہیں بچے گا تو امام حسین بنی حسد والوں سے کہتے ہیں بنی حسد والے کہتے ہیں مولا آپ کیا کہہ رہے ہیں تو امام حسین کہتے ہیں دیکھو تم کھیتی باڑی کے بہانے آنا اور بس بس ہماری قبریں بنا دینا اس کے بعد بنی حسد کے مردوں کو کہا کہ اب تم اپنی خواتین کو بھیجو تو امام حسین بنی حسد کی عورتوں کو کہتے ہیں دیکھو تم عورتوں کے ساتھ آنا اور ہماری قبریں بنا دینا اس کے بعد بنی حسد کے بچوں کو بلایا اور بنی حسد کے بچوں کو کہا امام نے دیکھو بچوں دیکھو اب سے چند دن بعد اگر تمہارے مرد اور عورتیں جو ہیں وہ یدیدی فورت کے ڈر سے نہ آپائیں تو گویا تم کھیلنے کے بہانے آنا ہے امام کہتے ہیں گویا تم کھیلنے کے بہانے آنا اور اپنے ہاتھوں میں مٹی لے گے اب بچے تو قبرے بنا نہیں سکتے تو کہا کہ ہماری لاشوں پہ جو ہے وہ مٹی ڈالتے ہیں اسی پورے واقعے کو شاعر کہتا ہے کہ جب کربلا میں داخلہ شاہدی ہوا ناغا بنی اصد کا قبیدہ بھی آ گیا سرور نے ان سے پوچھا یہ ہے کون سی جگہ بولے بنی اصد کے نام اس کا کربلا مولان ان سے رو کے وسیعت میں یہ کہا کچھ امتحا ہم پہ کڑے ہوں گے یہاں دس دن کے بعد لاشے پڑے ہوں گے یہاں اے بنی اصد والوں میرا لاشا اٹھا دینا اور کفن بھی پینا دینا میری مرکت بنا دینا پھر اصد کے قبیلوں کے بچوں سے بھی اس طرح میرے مولا مخاطب ہوئے اپنی مٹھی اٹھا کر تم ہی ہو سکے تو میری لاش پہ ڈالنا میری ماں سے دعا لینا میری مرکت بنا دینا اب ناظرین اکرام نو مورنم ہے اب ہر میں ایک بیچینی ہے ایک طرف دیکھتا ہے امام حسین ہے ایک طرف دیکھتا ہے یزیدی فوج ہے اور ہر جو ہے وہ دوسرا یا تیسرا جو ہے وہ یزید کی فوج کا کمانڈر تھا تو یزید کی فوج کا دوسرا یا تیسرا کمانڈر ہو رہے لیکن بیچینی پائی جاتی ہے کہ ایک طرف امام حسین ہے ایک طرف حق ہے ایک طرف سچ ہے اور ایک طرف یزیدی فوج ہے تو ہر کا بیٹا کہتا ہے ہر سے کہ بابا کیا پرشانی ہے اس طرف جو فلوگ ہیں وہ انتہائی کم ہے تعداد میں اور نہ اسلح ہے نہ کچھ ہے تو بابا پرشانی کی کیا بات ہے کل ہم فتحیاب ہوں گے لیکن ہر اپنے بیٹے کو کہتا ہے بیٹا تم نہیں سمجھو گے تم نہیں سمجھو گے یہ فاطمہ کا بیٹا ہے یہ علی کا بیٹا ہے ہم اس سے جنگ کرنے جا رہے ہیں ہر میں یہ بیچینی پائی جاتی ہے یہی آس پاس کے لوگ سنتے ہیں کہ بھائی ہر تو جو ہے وہ امام کے کافلے میں شامل ہونے جا رہا ہے تو لوگ کہتا ہے ہر ہر موت یقینی ہے ادھر ہر وہاں جاؤ گے تو ہر کہتا ہے بیٹا بیٹا میں نے فیصلہ کر لیا ہے تو جب ہر نے فیصلہ گیا تو بیٹا کہتا ہے بابا میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں ہوں اور کہتا ہے میں آج چھرمندہ ہوں وہاں جو بیچینی ہے خیموں میں جو بچوں کی آوازیں آ رہی ہیں اس کا ذمہ دار میں ہوں میں نے ہی ان کو پانی لینے نہیں دیا دیکھو بیٹا مجھے وہاں لے کے چلو لیکن میری آنکھوں پر پٹی باندھ دینا تو قصہ مختصر ہر جو ہے وہ امام کے کافلے میں شامل ہو جاتا ہے عبدالس محرم کی شب آتی ہے تو سب سے پہلے جو ہے وہ شہادتِ انصحاب نے پیش کی اور اس کے بعد جو ہے وہ خانوادہ رسول نے جو ہے وہ اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کیا تو آشور کی شب آگئی ہے آشور کی شب ہائے سکینہ کا وہ رونا اور سیدِ مظلوم کا بیٹی سے یہ کہنا ارے تُو روئے میں یہ دیکھ نہیں سکتا سکینہ اچھی نہیں یہ بات نہ رویا کرو بی بی پہلوں میں کبھی ماں کے بھی سویا کرو بی بی تو گھر والوں میں جو ہے خانوادہ میں جو ہے وہ پہلی جو ہے وہ شہادت جو ہے وہ حضرتِ علی اکبر کی ہے حضرت امام حسین جو ہے وہ سب کو جو ہے وہ گھوڑے پہ بٹھاتے اور جنگ کے لئے روانہ کرتے جب علی اکبر کو روانہ کرتے ہیں تو امام میں تھوڑی سی ایک پرشانی ہے ایک باپ بھی تو ہے امام حسین تو جب بیٹے کو روانہ کرتے ہیں تو علی اکبر کہتے ہیں کہ بابا بابا میں جا رہا ہوں آپ کی اجازت چاہیے آپ پرشان کی ہوئے ہیں تو امام حسین نے کہا علی اکبر اگر تیرہ بھی تجھ جیسا بیٹا ہونا تو میں تجھ سے پوچھتا کہ کتنا مشکل ہے اور پھر حضرت علی اکبر جو ہے وہ جنگ کی طرف روانہ ہوتے ہیں اور کیا خوب جنگ کرتے ہیں اور بے شمار جزیدیوں کو جو ہے وہ واصلِ جہنم کرتے ہیں اور اس کے بعد جب زخموں سے چور ہو جاتے ہیں تو جب امام حسین علی اکبر کے پاس جاتے ہیں تو اب اس بیچینی کے عالم میں علی اکبر کہتے ہیں بابا بابا پیاس بہت لگ رہی ہے اب علی اکبر بلکل شہادت کے قریب ہیں تو امام حسین کہتے ہیں بیٹا میری زبان چوس لو اب جب علی اکبر امام حسین کی زبان چوستے ہیں تو کہتے ہیں بابا یہ تو میری زبان سے بھی زیادہ خوشک ہے اب ناظرین قرام آپ سوچیں حسین کی مسلومیت حسین کی بیبسی سوچیں اور جب امام حسین علی اکبر کے سینے میں جو ہے جو خنجر گسا ہے اس کو نکالتا ہے اور اس کے بعد حضرت قاسم جو ہیں وہ جنگ کے لئے جاتے ہیں وہ شہید ہوتے ہیں اور یاد رکھیں ناظرین کرام دو لوگ ہیں جن کی لاشوں پہ جو ہیں وہ گھوڑے دوڑائے گئے حضرت قاسم اور ایک حضرت امام حسین اور جب حضرت قاسم کی لاش پہ گھوڑے دوڑائے گئے ان کے اندر جان باقی تھی اس کے بعد جو ہے حضرت عباس کی شہادت ہے بی بی سکینہ جو ہیں وہ چچا سے پانی مانگتی ہیں تو امام حسین کہتے ہیں بیٹی آج تو تم چچا کو پانی کے لئے بھیج رہی ہو دیکن کل یہ چچا تمہیں بہت یاد آئے گا جب تماشے پڑے ہیں اور اس کے بعد چھے ماہ کے بچے جنابِ علی ازغر کی شہادت ہے اب آپ یہ دیکھیں کہ چھے ماہ کے بچے کو بھی جو ہے وہ کربلا میں پانی نہیں ملا تو امام حسین یدیدی فوج کے پاس گئے کہا دیکھو لوگوں دیکھو یہ بچہ جو ہے یہ معصوم ہے اس کی تم سے ماہ کا دودھ بھی اب خوشک ہو گیا دیکھو اگر تمہیں لگتا ہے کہ اس کے بہانے میں پانی پی لوں گا تو یہ بچہ یہ رکھا تم اس کو پانی پلا دو لیکن ان کے دل میں انسانیت نام کی تو کوئی چیز ہی نہیں تھی یدیدی فوج کے اور انہوں نے اس بچے کو بھی نشانہ لگا کے جو ہے وہ شہید کر دیا اب وہ وقت ہوا کہ جب امام حسین کی شہادت ہے تو جب سب جو ہے وہ کربلا میں سب کی لاشیں حسین اٹھا کے لاتے اور اب وہ وقت آ گیا کہ امام حسین جنگ کے لئے جا رہے ہیں اب حسین کو روانہ کرنے کے لئے کوئی نہیں ہے ایک طرف سکینہ ہے جو بابا کو روکتی ہے کہ بابا آپ جا رہے ہیں اب میں کس کے سینے پر سر رکھ کے ساؤں گی لیکن حسین نے کہا کہ بیٹا مجھے جانا ہے اب جب حسین گئے تو پھر حسین نے ایسے وار کیے یہ یدیدی فوج جو ہے وہ دیکھتی رہ گئی انہوں نے چاروں سم سے مل کے حسین پر حملہ کیا لیکن حسین نے تنہ تنہا جو ہے وہ ایسی جنگ کری کہ تاریخ ہمیشہ جو ہے وہ یاد رکھے گی لیکن اس کے باوجود اتنی بڑی فوج ہونے کے باوجود روایتوں میں آتا ہے ایک ہزار سے لیکن تیس ہزار کے درمیان جو ہے وہ یزیدی فوج تھی اور حسین کو شہید نہیں کر سکی حسین کو شہید کیا تو حالت نماز میں کیا تو ان میں اتنی ہمت ہی نہیں تھی کہ حسین کا مقابلہ کرتے وہ بھی انتظار میں تھے ان کے وقتے نماز ہو ان کو بھی نماز پڑھنی تھی وہ بھی نماز ہی تھے لیکن جس کے گھر میں قرآن اترا آج اس کو قتل کر کے ان کو نماز پڑھنے جانا تھا تو وہ وقت آیا کہ جب حسین نماز میں تھے اور حسین کو شہید کر دیا گیا یہاں سے کربلا جو ہے وہ ختم نہیں ہوئی بلکہ اصلی ظلم جو ہے اصل ظلم جو ہے اصل مظالم جو ہیں کربلا والوں پہ وہ یہاں سے سٹارٹ ہوتے ہیں اور دربار شام میں حضرت زینب کا ایک تاریخ کی خطاب ہے وہ ایک الگ سٹوری ہے اب آپ سوچیں نماز جو ہے وہ اسلام کا ایک بہت امپورٹنٹ رکن ہے بندہ جو ہے نماز میں جب داخل ہوتا ہے تو اس پہ دنیا کی ہر چیز حرام ہو گئی دنیا کو چھوڑ کے اب وہ اہت کرتا ہے کہ میں اب تیری بارگاہ میں ہوں نہ اولاد نہ والدین نہ ماں باب اب تُو میرا معبود ہے میں تیرا موجود ہوں اسی حوالے سے رشاد باری دالہ ہے اب میرا کوئی نہیں ہے تیرا جلوہ ہے میری آنکھیں ہیں میں تیرا بندہ ہوں تُو میرا معبود ہے اب یہ بتانے کا مقصد کیا ہے روایتوں میں آتا ہے حسنین کریمین جب چھوٹے ہیں حضور نماز پڑھ رہے ہیں اب نماز کا میں نے بتایا کہ جب بندہ نماز میں ہوتا ہے تو ہر چیز سے لا تعلو کی ہر چیز حرام ہو گئی نہ والدین نہ ماں باب نہ آل اولاد لیکن یہی نمازیں جب حضور کے کہندوں پہ آ جاتے تھے حضور کے اوپر آ جاتے تھے تو حضور اپنا سجدہ جو ہے وہ طبیل کر دیتے تھے کبھی سابہ دیکھتے ہیں کہ کبھی حضور کو اس طرف سے کھیچتے تو حضور ادھر مڑ جاتے تھے کبھی اس طرف سے کھیچتے حضور ادھر مڑ جاتے تھے ایک یہ محبت حضور کی اور حضور کیوں اپنا سجدہ اس کو طول دے دیتے تھے اس کا ریزن یہ تھا کہ امام گر نہ جائیں لیکن ایک وقت تھا کربلا کا جب امام کو ریکستان میں میدانوں میں گھوڑے سے گرایا گیا یہ وہی حسین تھے یہ جب بھی وہی حسین تھے یہ جب بھی نانا کے نواسے تھے یہ آج بھی نانا کے نواسے ہیں لیکن مسلمانوں نے یہ مسلمانی تھے یہ کوئی کفار نہیں تھے جنہوں نے حسین کو مارا یہ مسلمانی ہی تھے جنہوں نے حسین کا سر تن سے چُدہ کر دیا اس تخت و تاج کے لیے اس دنیا کے لیے لیکن آج جرہتی دنیا تک یزید کا نام لیوہ کوئی نہیں ہے اور گلی گلی ہر سال ہر وقت ہر جگہ آپ کو حسین حسین کی صدائیں جو ہیں وہ ملتی رہیں گی یہ حسینیت کیا ہے حسینیت نام ہے ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کا تو جب بھی کبھی ظلم ہوگا وہاں حسینیت ضرور ہوگی وہاں کوئی نہ کوئی حسین والا ضرور ہوگا جو ظلم کے خلاف جو ہے وہ آواز اٹھائے اب حسین نے تو اپنا کام کر دیا حسین نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی اپنے نانا سے کیا ہوا وعدہ نبھا دیا اب آپ کی اور ہماری ذمہ داری ہے کہ حسین کے اس عمل کی پیروی کریں نماز کو قائم کریں اور انصاف جو ہے جس کے لئے حسین نے کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا کہ ظلم کے خلاف اگر آپ نے حمد ہے تو آپ اس کے خلاف آواز اٹھائیں اگر آپ مو سے برا نہیں کہہ سکتے تو دل میں برا جانے سب سے چھوٹا عمل یہ ہے تو واقعہ کربلہ سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ امام حسین کی سیرت کو جو ہے وہ اپنایا جائے اور ان کے کردار کو جو ہے وہ اپنی عملی زندگی میں ڈھالا جائے تو یقینا ہماری دنیا بھی سرکھ روگی اور آخرت بھی